ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو دوسروں کی غلطیاں گنانا انہیں کھری کھوٹی سنانا سمبند توڑ لینا یہ سب کتنا سہج ہے کتنا سمپل ہے ایسا کرنے میں ہمیں ذرا بھی وقت نہیں لگتا مگر مگر جب بات معاف کرنے کی آتی ہے تو ہمارے ذہن میں ہزاروں سوال کوندھنے لگتے ہیں مثلاں کہیں شما کرنے کا اثر الٹا تو نہیں ہوگا وہ مجھے کمزور تو نہیں سمجھنے لگے گا میں اپنا اپمان کیسے بھول جاؤں اس طرح کے کئی سوال ہمارے من میں کوندھنے لگتے ہیں دوستو آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی کشما بڑن کو چاہیے چھوٹن کو اتپات کیونکہ کشما کر دینا غلطی کرنے والے کو اور بھی چھوٹا بنا دیتا ہے اور کشما کرنے والے کا اہودہ دگنا ہو جاتا ہے ویسے بھی گلے شکوے دور کرنے میں ہی جیون کی سرستہ ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو جب بات معاف کرنے کی آتی ہے تو ہمارے ذہن میں ہزاروں سوال کوندھنے لگتے ہیں جیسے کی کہیں کشما کرنے کا اثر الٹا تو نہیں ہوگا وہ مجھے کمزور تو نہیں سمجھے گا میں اپنا اپمان کیسے بھول جاؤں مگر دوستو ایسی کتنی ہی ہستیاں ہوئی ہیں جنہوں نے دوسرے کو معاف کرنے میں پل بھر کا وقت بھی نہیں لگایا آپ سبھی نیلسن منڈیلا کے بارے میں جانتے ہوگے دکشن افریقہ میں اسمانتہ اور جاتی بھید ختم کرنے کی لڑائی میں انہیں سالوں قید کھانے میں رہنا پڑا وہاں کے جیلر نے انہیں کئی طرح سے ٹورچر بھی کیا پھر بھی جیل سے چھوٹنے کے بعد انہوں نے سمان سماروں میں جیلر کو آمنترت کرنے کے لیے سرکار پہ دباؤ ڈالا تھا اتنا ہی نہیں اپنے سمودائے کے لوگوں سے گھوروں کو معاف کرنے کی گزارش بھی کی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو نیلسن منڈیلا نے اپنے سمودائے کے لوگوں سے گھوروں کو معاف کرنے کی گزارش بھی کی جب امریکہ کے پورو راشتر پتے بل کلنٹن نے نیلسن منڈیلا سے پوچھا کیا آپ کو کبھی اپنے ساتھ ہوئے انیائے پہ کرود نہیں آیا تو نیلسن منڈیلا کا جواب تھا ہاں مجھے کرود آیا تھا تھوڑا در بھی گیا تھا آخر میں لمبے سمیہ تک آزاد جو نہیں ہوا تھا لیکن میں نے محسوس کیا کہ اگر میں ان سے نفرت کرتا رہا تو جیل کے باہر جانے کے بعد بھی وہ میرے ساتھ ہی رہیں گے جبکہ میں پوری طرح آزاد ہونا چاہتا تھا اس لیے میں نے اس گھٹنا کو بھلا دیا دوستو یہ ایک حقیقت ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ساؤتھ آفریقہ میں ریشل ڈسکرمنیشن ختم کرنے کی لڑائی میں نیلسن منڈیلا کو کئی سال خید کھانے میں رہنا پڑا وہاں کے جیلر نے انہیں کئی طرح سے ٹورچر بھی کیا پھر بھی جیل سے چھوٹنے کے بعد نیلسن منڈیلا نے سمان سماروں میں جیلر کو انوائٹ کرنے کے لیے سرکار پہ دباو ڈالا تھا اتنا ہی نہیں اپنے سمودائے کے لوگوں سے گوروں کو ماف کرنے کی گزارش بھی کی جب امریکہ کے پورو راشترپتی بل کلنٹن نے نیلسن منڈیلا سے پوچھا کیا آپ کو کبھی اپنے ساتھ ہوئے انیائے پہ کروڈ نہیں آیا تو نیلسن منڈیلا کا جواب تھا ہاں مجھے کروڈ آیا تھا تھوڑا ڈر بھی گیا تھا آخر میں بہت لمبے سمیہ تک آزاد جو نہیں ہوتا لیکن میں نے محسوس کیا کہ اگر میں ان سے نفرت کرتا رہا تو جیل کے باہر آنے کے بعد بھی وہ میرے ساتھ ہی رہیں گے جبکہ میں پوری طرح آزاد ہونا چاہتا تھا اس لیے میں نے اس گھڑنا کو بھلا دیا دوستو یہ ایک حقیقت ہے دوسروں کو شمان نہ کرنے کا مطلب ہے اس کے ساتھ ساتھ خود کا نقصان کرنا دوستو ریسنٹلی ہاورڈ یونیورسٹی نے ایک ریسرچ کیا اور اس ریسرچ سے یہ پتہ چلا کہ بدلہ لینے کی پرورتی ویقتی اور سماج کسی کے لیے بھی فائدہ بن نہیں سمجھداری خیمہ کرنے میں ہے کیونکہ دوسروں کو سزا دینے کے کرم میں ویقتی کو اپنے کئی ہتوں کا بھی گلہ گھوٹنا پڑتا ہے بدلہ لینے کی پرورتی ویقتی اور سماج کسی کے لیے بھی فائدہ بن نہیں سمجھداری جیون کی سرستہ ہے دوستو آئیے گوھر کریں زندگی کے ان لمحوں پہ جب آپ کا دل کسی کے لیے نفرت اور کروٹ سے بھر اٹھتا ہے کیا کرتے ہیں آپ اور اس سے کیا حاصل ہوتا ہے جب آپ کا دل کسی کے لیے نفرت اور کروٹ سے بھر اٹھتا ہے تو آپ گھری کھوٹی سناتے ہیں یا رشتہ توڑ دیتے ہیں یا بدلہ لینے کے خیال دل میں رکھتے ہیں یا پھر اندر ہی اندر گھٹتے رہتے ہیں دوستو جب آپ کا دل کسی کے لیے نفرت اور گصے سے بھر جاتا ہے تب آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے جب آپ کا دل نفرت سے بھر اٹھتا ہے کسی کے لیے تو آپ اسے گھری کھوٹی سناتے ہیں پہلی پرتکریہ تو یہی ہوتی ہے کہ آپ اس بندے کو جی بھر کر برا بھلا کہتے ہیں لتارتے ہیں کروڈ میں چلاتے ہیں سوال یہ ہے کہ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے تناہ بڑھتا ہے بلڈ پریشر اونچہ ہو جاتا ہے کروڈ کے اوفان میں ہی اکثر ہارٹ اٹیک کے دورے بھی پڑھ سکتے ہیں ساتھ ہی جس پہ آپ چلاتے ہیں وہ آپ کی پرتی دور بھاونا رکھنے لگتا ہے جب ہم کروڈ سے بھر جاتے ہیں نفرت سے بھر جاتے ہیں تو ہماری کئی پرتکریہ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے کہ ہم کسی کو خری خوٹی سنایں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو جب آپ کا دل کسی کے لیے نفرت اور گصے سے بھر اٹھتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے آپ کی پہلی پرتکریہ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس بندے کو گھری خوری سناتے ہیں دوسری پرتکریہ ہوتی ہے بات چیت بند کرنا لیکن پریکٹیکل نظریے سے دیکھا جائے تو اس میں بھی گھاٹا آپ ہی کہے آج کی دنیا میں کب کون کام آ جائے کہا نہیں جا سکتا جتنے زیادہ لوگوں سے سممند مدھر ہوں گے اتنا فائدے مند ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ ابراہام لنکن نے ٹھیک ہی کہا تھا ایک گیلن سرکے کے بجائے شہد کی ایک بون سے زیادہ مکھی بکڑی جا سکتی ہے ظاہر ہے رشتوں میں کڑواہت بڑھانے کے بجائے کشمہ کے شہد سے مٹھاز گھولنا زیادہ بہتر ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو کچھ لوگ عمر بھر دوسرے کو کشمانی کرتے اور ہمیشہ بدلے کی فراک میں رہتے ہیں دوستو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ایک طرح سے گھاٹے کا سودہ ہے اکثر بدلہ لینے کے خیال سے وقتی دوسرے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی برباد کر لیتا ہے کیسے طرح ٹائم انرڈی اور لائف ویسٹ کرنے سے بہتر ماف کرنا نہیں ہے دوستو کچھ لوگ گھٹے رہتے ہیں دوسروں کی کچھ باتیں دل کو چوٹ پہنچاتی ہیں ایسے زخم تب ناسور بن جاتے ہیں جب آپ رہ رہ کے اسے کریتے ہیں یا من ہی من گھٹے رہتے ہیں اس کا علاج بے حد مشکل ہو جاتا ہے دوستو جب آپ کو گصہ آئے آپ کے من میں کسی کے لئے نفرت آ جائے تو آپ کسی کو کھری کھری سنانے کی باتیں نہ کریں رشتہ بلکل نہ توڑیں کسی سے بدلہ لینے کا خیال اپنے دل میں بلکل نہ رکھیں اور گھٹے نہ رہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو جب آپ کا دل کسی کے لئے نفرت اور کروٹ سے بھر اٹھتا ہے تب آپ یا تو کھری کھوٹی سناتے ہیں یا تو آپ رشتہ توڑ دیتے ہیں یا بدلے کی بھاؤنا سے جلتے رہتے ہیں یا پھر منی من گھٹتے رہتے ہیں لیکن اس طرح سے آپ اپنے آپ کو اور پریشان کر دیتے ہیں آپ اپنا ٹائم اپنی انرجی اور اپنی زندگی ویس کرتے ہیں کیا اس سے بہتر معاف کرنا نہیں ہے دوستو اگر آپ کو کسی نے ہرٹ کیا ہے دکھ دیا ہے تو آپ اسے شما کریں اسے ماف کر دیتے ہیں بے شک یہ کام آسان نہیں ہے اس نار ایزی پر دوسروں کو ماف کر دینا نہ صرف اپنے لیے پر اوروں کے لیے بھی بہتر ہے اوروں کے ہتھ دوستو ساؤت ایفریکہ کے پریزیڈنٹ نیلسن منڈیلا نے کہا ہے جب ہم شما کرتے ہیں تو یہ تین طرح سے کام کرتا ہے پہلا شما کر کے ہم اپنی اصلی پہچان بنائے رکھتے ہیں دوسرا فیملی میں اور سماج میں ایک تا کے پرتی سنگتھن کی ستھی پیدا کرتے ہیں تیسرا اوروں کے لیے آدرش کے روپ میں سوشل ویلیوز کو بڑھاوا دیتے ہیں دوستو کشما کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ سامنے والے کی نظروں میں چھوٹے یا کمزور ہو گئے دراصل کشما شیرت تو بڑھ پن اور ادارتا کی پہلی نشانی ہے دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ مہاتمہ گاندھی کے اہنسا کا سدھانت بھی کشما شیرت سے پریر تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اب سوال یہ ہے کشما کیسے کریں سب سے پہلے ضروری ہے من کو شانت رکھے جب بھی کرو دھائے امپلسیو ریاکشن نہ دیں بینہ سوچے سمجھے ریاکٹ نہ کریں خود پہ خابو رکھنے کی کوشش کریں ہو سکے تو اس جگہ اور اس ویکتی سے دور ہو جائیں جس پہ آپ کو کرو دھا رہا ہے کچھ دیر کے لیے آپ اپنے ایگو کو در کنار کرتے ہوئے دوسرے کے پہلو پہ ویچار کریں خود کو اس کی جگہ رکھ دیکھیں دوستو بہت سے معاملوں میں آپ کو احساس ہوگا کہ اس کی سیچویشن میں آپ ہوتے تو شاید وہ ایسا ہی کرتے جیسا اس نے کیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو کچھ دیر کے لیے اپنے ایگو کو در کنار رکھتے ہوئے دوسرے کے پہلو پہ ویچار کریں خود کو اس کی جگہ رکھ دیکھیں بہت سے معاملوں میں آپ کو احساس ہوگا کہ اس کی سیچویشن میں آپ ہوتے تو شاید ویسا ہی کرتے جیسا اس نے کیا دوستو آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ اکثر ہم دوسرے کی ایک غلطی کے آگے اس کی ہزار اچھائیاں بھول جاتے ہیں یاد کریں جس ویکتی نے آپ کو چوٹ پہنچائی ہے پہلے کئی بار کئی مرتبہ وہ آپ کے کام بھی آیا ہوگا تو کیا وہ کھما کا حق دار نہیں دوستو بات بڑی سمپل ہے اگر آپ میری طرف مکہ تانے ہوئے آتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں بھی اپنا مکہ تان دوں گا لیکن اسی بات کا دوسرا پہلو دیکھئے اگر آپ شانتی سے آ کر مجھ سے ہم ضرور اپنے مت بھیدوں کو دور کر لیں گے what do think دوستو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو من میں یقین رکھیں اگر آپ صحیح راستے پہ ہیں تو آخر جیت آپ کی ہی ہوگی پھر بھلا رکاور پیدا کرنے والوں سے کیسا مت بھید سچ تو یہ ہے دوستو کہ وہ آپ کی راہ میں روڑے اٹکا کر آپ کو زیادہ سمرت اور آپ کو زیادہ مضبوط بنا رہے ہیں دوستو میرے خیال سے معاف کرنے کی عادت بچپن سے ڈالنی ضروری ہے گھر اور سکول میں اگر بچوں میں معاف کرنے کا اٹیٹیوڈ دیویلپ کیا جائے تو آگے جا کر وہ ایک بلند شخصیت کے مالک ہوں گے دوست ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو پریوار ویکتی کو مانسک شارعرک سرکشا کے ساتھ بھاونات مکی اموشنل سپورٹ بھی دیتا ہے یہاں ہر عمر کے سدس سے ہوتے ہیں جن کے بیچ تالمیل اور سمجھداری رہے تب ہی پریوار کی خوشحالی قائم رہتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے سبھی سدس سے ایک دوسر کے پرتی شما شیلط اور صبر کی بھاونا رکھیں دوستو دھیان رکھیں پریوار کے ٹوٹنے کا سیدھا اثر انسان کے شخصیت پہ پڑتا ہے وہ اندر سے بکھر جاتا ہے دوستو آپ سبھی نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ دوسروں کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے مگر اپنوں کو معاف کرنا بہت مشکل اپنوں کے دیئے زخم زیادہ گہرے ہوتے ہیں ان سے دور ہونا بھی بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ گھر کے صدد سے روز نظروں کے آگے رہتے ہیں اس لئے بہتر یہی ہے دوستو کہ ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں شما کرتے انہیں معاف کرتے تب ہی پریوار کے خوشیاں برقرار رہیں گی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کچوانی دوستو کشما کرنے کی پرورتی ہمارے من کو عیرشہ دویش اور کروط سے مکت کر ساف سترا کر دیتی ہے سوچھ بناتی ہے جب ہم کسی ویکتی کو کشما کرتے ہیں تو من کو اس کے لیے نرنتر چلنے والی نکار آتمک بھاؤناؤں کے بوجھ سے مک کر دیتے ہم فضول ہی کرود ناراض کی اور شکایت جیسی باتوں پر اپنی خیمتی ارجہ برباد کرنے سے بچ جاتے ہیں اور اس ارجہ کا استعمال اپنی انتی اور بہتری میں کر سکتے ہیں اس لیے اپنے من میں کشما شیلطہ کی بھاؤنہ مک کر دیتے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو اگر کوئی وقتی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے اور اس کا بدلہ آپ ویسا ہی کر کے نکال نا چاہتے ہیں تو پھر آپ میں اور اس میں انتر کیا رہ جائے گا فرق کیا رہ نہیں دوسروں کو شما کر اپنی ادارتہ دکھائیں اپنی جنروسٹی دکھائیں اپنی دانش بندی دکھائیں مگر ہاں کبھی سوابی مان کو ٹھیس نہ لگنے دیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو اکثر ہم دوسرے کی ایک غلطی کے آگے اس کی ہزار اچھائیاں بھول جاتے ہیں یاد کریں جس ویکتی نے آپ کو چوٹ پہنچائی ہے پہلے کئی بار وہ آپ کے کام بھی آیا ہوگا تو کیا وہ شما کا حق دار نہیں ہے دوستو شما کرنے کی پرورتی ہمارے من کو عرشہ دویش اور کروط سے آزاد کر دیتی ہم فضول ہی کروط ناراض گی اور شکای جیسی باتوں پہ اپنی ارجہ برباد کرنے سے بچ جاتے ہیں اور اس ارجہ کا استعمال اپنی انتی اور بہتری میں کر سکتے ہیں اور دوستو آپ مجھ سے یقیناً سہمت ہوں گے کی کشما کرنے کا عرد یہ ہرگز نہیں کی آپ سامنے والے کی نظروں میں چھوٹے یا کمزور ہو گئے دراصل کشما شیلطہ تو بڑپن اور ادارتہ کی پہلی نشانی ہے کیونکہ کشما کر دینا غلطی کرنے والے کو اور بھی چھوٹا بنا دیتا ہے اور کشما کر دینے والے کا خد بلند ہو جاتا ہے تب ہی تو کہتا ہوں ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کا جوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شب راتری شب با خیر